میں ایک دو باتیں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں جس مسئلے کو مفقیر اسلام کا جرم بتایا جا رہا ہے جو اس مسئلے کو جرم بتا رہے ہیں جو اس مسئلے کو جرم بتا رہے ہیں ان کی پرانی تقاریل اور ان کی تصانیف اس بات کی گواہ ہیں اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم سب پہلے کر چکے ہیں اگر ہمیں موقع دیا جائے اور مفقیر اسلام ہماری زبانوں کو پبند نہ کرے تو ان سب کی تصانیف کھول کھول کر ہم دکھائیں گے اور ان کی تقاریل سامنے دا کر بتائیں گے جس چیز کو یہ جرم بتا رہے ہیں کل یہ جرم یہ نہیں کر چکے ہیں خدا کی عزت کی قسم نہ وہ کل جرم تھا نہ بہت جرم ہے نہ قیامت کی صبح تک وہ جرم ہے بلکہ یہ عقیدہ اہل سنت کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک یہ عقیدہ اہل سنت رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ مفقیر اسلام نے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے عبارت پڑھتے ہوئے وضاحت کی کچھ لوگوں نے اس کو غلط ہی کہا تو مفقیر اسلام نے بڑا بڑا آسان راستہ دے دیا فرمایا کتاب بھی موجود ہے عبارت بھی موجود ہے سب کو یہ دعویٰ ہے دعویٰ علم تو میں کہتا ہوں سٹیج بھی موجود ہے سوشل ویڈیا بھی موجود ہے آپ کے باس ذہن اور فراست فارم بھی موجود ہے تو میں دعوت دیکھتا ہوں ہر مفتی کو ہر مفقر کو ہر عالم کو کتاب اٹھاؤ پیر میر علی شاہ صاحب کی وہی کتاب اس جگہ سے پڑھو اس کی تشریح کرو میں کہتا ہوں مجھ سے اچھی تشریح کر کے تو دکھاؤ آج اتنے دن گزر گئے کسی نے تشریح نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ لگتا یہ ہے پوری دالی کالی ہو گئی ہے ایسی دھان لی ایسی دھان لی بولو تو صحیح ایسی دھان لی نہیں چلے گی مفقیر اسلام نے جب اختلاف ہوا ایک دلیل دی پھر دوسری طرف سے بات اٹھی دوسری دلیل دی پھر آواز اٹھی پھر تیسری دلیل دی کچھ نے دیکھا ہم دلائل دیتے ہیں نہیں ہم بات کرتے ہیں اتراز کرتے ہیں وہ لوگ گھٹے ہوئے کہنے لگے نہ یہ عالم نہ یہ عالم پگڑییں بڑی ہیں جبے بڑے ہیں دستاریں بڑی ہیں جن سسم کا ڈیل ڈال بڑا ہے مگر ذہن میں علم نہیں درس نظامی سے پراغت نہیں ہم پڑے نہیں انہوں نے رابطہ کیا یورپ میں ایک شخصیت کو بلایا اور بلا کر سمجھایا اب ہم کہہ بیٹھے ہم نکل بیٹھے ہمیں بچاؤ وہ آئے آپ ساری تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں فضیلت کی بات شروع کر دیں مجھ سے پہلے بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے حضرت اللہ مسحابہ آپ کے سامنے انہوں نے گفتگو فرمائی فضیلت شروع کر دیں بات عقیدہ کی چل رہی ہے بات نظریہ کی چل رہی ہے اور شروع کر دیں بات فضیلت کی پھر مفقیر اسلام گھسیڈ کر لائے نظریہ بیان کیا جائے پھر لائے پھر لائے جب دیکھا بات نہیں چلی تو گالیاں شروع کر دیں گالیاں شروع کر دیں گالیاں سے تسکین نہ آئی گالیاں دیتے دیتے جب پیت نہ بھرا تو گلوکاری شروع کر دی ہنس نہ شروع کر دیا مزا پورا نہ شروع کر دیا میں نے پڑا تھا عالم کی شان یہ ہے اور میں نے یہ بھی پڑا ہے تصبف کی کتابوں نے کہ ولی کا مقام یہ ہے اگر ولی کو پہچان نہ ہے تو یاد رکھنا ولی جب عالم کو دیکھے گا نظروں کو چھکا دے گا ولی کی پہچان یہ ہے جو اللہ کا ولی ہوگا عالم دین کا احترام کرے گا عالم دین کی عزت کرے گا عالم ربانی کے آگے سر کو جھکائے گا اس کے لیے پڑا ہو جائے گا اور یاد رکھنا جس کے دل میں جہن بھرا ہوگا جس کے دل میں بھرا ہوگا جو علم سے بے بیرا ہوگا جو فقات سے ناش نہ ہوگا جو تصبف سے پیدر ہوگا وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میں بڑے اقتصار سے آپ علماء کرام کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت ملکی سیچویشن دیکھیں طاقت کا عالم دیکھیں طاقت کا فرق دیکھیں وہ مال والے وہ لوگ اکھٹے ہو کر کس نویت تک پہنچ گئے نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ مفقر اسلام کو سولی پہ چڑانا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ وہ ڈاکٹر صاحب کو گرانا چاہتے ہیں یہ مسئلہ کے اہل سنت کو گرانا چاہتے ہیں بولو تو صحیح تو کیا گرنے دیں گے میں نے کہا اللہ اپنے دین کو بے یار و مددگار بے یار و مددگار بے یار و مددگار وہ کام لینے پر آئے تو چھوٹے سے مچھر سے بھی نمرود کو مروا سکتا ہے وہ کام لینے پر آئے تو اب رہاں کے طاقتور ہاتھیوں کو ابھی بولو عبادیلوں سے بھوسہ بڑوا سکتا ہے وہ کام لینے پر آئے تو مفقر اسلام کے دیوانوں سے بھی اہل سنت کا بول بھالا کروا سکتا ہے تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں بے یار و مددگار دین ہے اسلام بے یار و مددگار مصطفیٰ کا دین بے یار و مددگار جساں دھٹے رہیں گے کھڑے رہیں گے نہ رکیں گے نہ دھبیں گے نہ بیٹھیں گے دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ قرآن سنت کے ساتھ میدان میں اتریں گے جو دلیل مانگیں گے دلیل دیں گے جو تفسیر سے مانگیں گے تفسیر سے دیں گے جو قرآن سے مان رہے ہیں قرآن سے دیں گے جو حدیث سے مان گے گے حدیث سے دیں گے جو فقہ سے مان گے گے فقہ سے دیں گے علم القرآن سے مان گے گے علم القرآن سے دیں گے جہاں سے مان گے گے دیں گے اور پتائیں گے دن کسی کی جادیر یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہیں میرے مصطفیٰ کے ادنا ادنا غلام کردار ادا کر گیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کل رات کو پھر گالیاں دی گئی ہیں تازی بات بتا رہا ہوں کل رات کو گندی گالیاں دی گئی ہیں داتا صاحب کے سامنے گندی گالیاں آپ سن نہیں سکتے وہ گالیاں جتنی گندی دی گئی ہیں اور یہ شخصیت کون ہے آپ کو سب کو بتائے گالیاں ماں بہن کی دی جا رہی ہیں گندی گالیاں اتنی گندی اتنی گندی کہ کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے نہیں سن سکتا کوئی دیندار کے سامنے نہیں سن سکتا اور وہ گالیاں دے رہے ہیں اور آج نیا فیشن آگیا ہے وہ گالیوں کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ماذا اللہ نسبت گالی کی اللہ کی طرف کی جاتی ہے اللہ گالی دیتا ہے ماذا اللہ صحابی نے گالی دیئے ایک بات کو اچھے پراہن میں کرنا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ خطا لفظ خطا کو مفقر اسلام یوں بیش کرتے اور نسبت گالی کو رب کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اب پراہن بھول گئے کیا یہ مقابلے میں کوئی منافق ہے کیا مقابلے میں کوئی کافر ہے وہ دلائل اور یوں کہنا اللہ نے دیا ہے ماذا اللہ اللہ تعالیٰ ایسا عمل اللہ کی طرف منصوب کرنا جائے